بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت عام بار اپنے دوست اور ہر دل عزیز شخصیت علاقے کی محترم جناب چودری جمشید صاحب کے پاس بیٹھے ہیں ان کے پاس اظہار یک جہتی کے لئے ہم سب آئے ہیں ادارے کی طرح سے بھی محلے کی طرح سے بھی مندرسہ شرفیہ تعلیم القرآن محلہ اندرون حسن عبدال ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے چودری صاحب یہ تاجروں کی فلاح و بحبود کے لئے اور ان کی ترقی کے لئے اور ان کے تحفظ کے لئے موجودہ حالات کی تناظر کے اندر انہوں نے کچھ قدم اٹھائے جو میں سمجھتا ہوں بہت مصبت قدم تھے اور اس میں تاجروں کی بقا تھی معیشت کی بقا تھی ہمارے بزار کی بقا تھی اور تحفظ تھا لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس آواز بلند کرنے کی پاداش میں ان کے اوپر کچھ کیسز ڈالے گئے جو میں سمجھتا ہوں انتہائی نا انصافی اور ظلم پر مبنی ہے ہم اس پر احتجاج بھی کرتے ہیں اور احقام بالا سے گزارش بھی کرتے ہیں ان کیسوں کو فل فور ختم کیا جائے اس لیے کہ یہ ظلم پر مبنی ہیں نا انصافی پر مبنی بنے ہوئے کیسے ہیں اس کے اندر کچھ صداقت نہیں ہے محترم چودری جمشید صاحب کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق ہے اس چیز سے قطع نظر کے محترم چودری جمشید صاحب تاجر کمیونٹی کے آدمی ہیں ہم مذہبی لیول کے بندے ہیں اس میں محترم چودری جمشید صاحب نے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کوئی فرق محسوس نہیں ہونے دیا بلکہ جب بھی ان کے پاس آئے اپنے بچوں کی طاعت انہوں نے محبت دی ہے شفقت کا اظہار کیا ہے اور ہمارے ساتھ برپور تعاون کیا ہے اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ اظہار ایک جیتی کرتے ہیں باقی جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے ان کا جو قدم ہے اس کو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور ستناظر میں اپنی عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ قدم صحیح ہے یا غلط ہے قرآن مجید میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ بی بی حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو مکہ کے لکو دک سہرہ میں چھوڑا تو اس وقت انہوں نے اللہ رب العزت سے دو دعائیں مانگیں ایک دعا یہ تھی کہ رب جعل حاض البلد آمنا اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا اور دوسری دعا اسی صورت کے اندر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منقول ہے وہ دوسری دعا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں ورزقهم من السمرات اے اللہ ان کی معیشت اچھی کر دے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے اور امت کے لیے تعلیم بھی ہے امت محمدیہ کے لیے ایک درس بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے وہ سبق یہ ہے کہ ان دو دعاوں کے اندر جو امت کو درس دیا گیا ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی وسیع دعائیں ہیں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب کے لیے یہ پیغام اس کے اندر موجود ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو ترقی دینا چاہتے ہیں اپنے شہر کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو اس معاشرے اس ملک اور اس شہر کے اندر دو چیزیں لازمی آپ ان کا انتظام کریں تو آپ ترقی کر جائیں گے پہلی جو چیزہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو امن نصیب کر جس شہر اور جس ملک میں امن ہوگا وہ معاشرہ ترقی کرے گا دوسری جو دعا مانگی حضرت ابراہیم نے وہ دعا یہ ہے کہ اللہ ان کی معیشت کو اچھا کر دے تو گویا جس شہر یا جس ملک کی معیشت اچھی ہوگی وہ شہر وہ ملک وہ معاشرہ ترقی کرے گا ان دو چیزوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ سوچتا ہے کہ ہم ترقی کریں تو یہ ناممکنات میں سے ہے اور موجودہ حالات کے تناظر میں محترم چودری جمشی صاحب نے جو قدم اٹھائے وہ جو ان کا قدم ہے میں سمجھتا ہوں انہی دو چیزوں کے لئے کہ ایک تو ہمارے شہر میں امن ہو ہمارے شہر میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ ہو لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہے غربت لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہے بے روزگاری لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہے معیشت کا کمزور ہونا اب چودری جمشی صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے وہ قدم یہ ہے کہ میری مارکیٹ کا ہر بندہ کیسے کھلانا ہے اس حوالے سے جو محترم چودری جمشی صاحب نے مارکیٹ کو کھلا رکھنے کا اپنے ساتھیوں کو کہا اپنی دکانیں چلانے کا کہا اس کا بنیادی مقصد اور لب لباب یہی تھا کہ بے روزگار ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے امن و امان کا یا لا این آرڈر کا مسئلہ بنے اور دوسرا جو ان کا مطلوب اور مقصود میں سمجھتا ہوں یہی تھا کہ ہمارے شہر کے تاجروں کی معیشت اچھی رہے وہ اپنی بیوی بچوں کی خوشیوں کو پورا کر سکیں ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو عمل کر کے یا ان دو سوچوں کو مد نظر رکھ کر جو جو دری جمشی صاحب نے قدم اٹھایا ہے ان کی ان کو سزا دی گئی ہے میں حکام بالاسی اپیل کرتا ہوں کہ فیل فور ان کے کیسز کو ختم کریں اور ہمارے شہر کے امن کو محفوظ رکھیں ہمارے تاجر برادران ہماری تاجر کمیونٹی اور ہمارے جتنے بھی دھیاری دار طبقے ہیں افراد ہیں ان کو خوشی دیں اور ان کو یہ پیغام دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت کی روزی نصیب ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی